صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الازحہ کا دن چوز کیا گیا انہیں تیس دسمبر دوہزار چھے کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی جب صدام حسین کو تختہ ادار پر لایا گیا تو وہ دروش شریف پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا اشہدن لا الہ الا اللہ اشہدن محمد ابھی وہ رسول اللہ ہی نہ کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے دو ملکوں پر حملے کیے اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے درخ استعمال کیا عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن بنانے لگے اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے یہ کہانی ہے صدام حسین کی جو عراق کا صدر تھا اس نے چوبیس برس تیل کی دولت سے بالا مال ملک پر حکمرانی کی عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی